اب آپ کو میں ہی بتاؤں گا کہ روح اللہ کی روح کی بات وہ کیا ہے جو میں نے آپ سے شروع بتایا تھا اس کے بارے میں اللہ سورہ سیونٹین سورہ تھا اس کی ایکلی فائیو آیت وَيَسْأَلُونَكَانِ الرُّخْ قُلِ الرُّخُ مِنْ عَمْدِ رَبِّ وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ اور تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ روح میرے رب کے عمر سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا سوائے تھوڑا سا وہ تجھ سے یعنی بشار کے ذریعے پوچھتے ہیں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں لوگ روح کیا ہے تو اللہ کہتا ہے قُلِ الرُوحُ مِنْ عَمْدِ رَبِّ کہہ تو روح جو ہے ہمارے عمر سے ہمارے آرڈر سے روح جو ہے اللہ کی آیات کی جو روح ہے کتاب کی روح ہے وہ ہمارے آرڈر سے وَمَا أُوْتِتُ مِّنَ عِلْمِ اللَّهِ قَلِلَ جو علم ہے لوگوں کو ہم نے کم دے رکھا ہے لوگوں کے پاس کتاب کی روح کتاب کی روح کی مطلب انڈرسٹینڈنگ اس کی ایسنس اس کی سپرٹ اس کی روح کتاب کی ہم سب کے پاس نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا میں میجورڈی دنیا کے اندر اس کتاب کا علمی نہیں ہے اسنس سے آئی نہیں قرآن عربی میں وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھ جاتی ہے عربی میں اور اس کی سمجھ جو ہے نا وہ جیسے لکھا ہے اس کی روح کم ہے آئی نہیں لوگوں کے پاس اس کی جو سمجھ ہے اس کی جو روح ہے کتاب کی انڈرسٹینڈنگ ہے سپرٹ وہ نہیں ہے تو اللہ نے لکھا ہے اس کے علم ہم نے قلیل دے رکھا ہے اور روح کا علم یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ کتاب کے جو علم ہے اس کی جو سپرٹ ہے اسنس وہاں ہی نہیں قلیل دے رکھا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ آیت کی جو روح بول رہا ہوں یہ میں اللہ کی آیت کی روح بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھیں جو میں بولتا ہوں آیت اس کے بعد جو اس کی بولتا ہوں تو روح کو ایمفیسائز بتا رہا ہوں یہاں کیا لکھا ہے کہ میجورڈی دنیا کے اندر آپ کو کتاب یہ میں بولتا رہا ہوں میں بول رہا ہوں میری بات ہے لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس آیت کی کہ کتاب کی جو روح ہے اللہ کی جو روح ہے اللہ کی کتاب کی جو روح ہے یہاں لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے ورلڈ وائیڈ میجورڈی دنیا میں ایسی ہیں عربی پڑھ رہا ہے بس تلاوت کی جا رہا ہے سمجھ دی رہا ہے اس کی ایسنس نہیں ہے کیوں اللہ کام دے رکھا ہے بقرہ 253 آیت وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں سے وہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات رفع بلند کیے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح آیاتیں دی نشانیاں دی اور ہم نے اس کی مدد روح القدس سے کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی لیکن انہوں نے اختلاف کیا پس ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے لیکن جو اللہ چاہتا ہے ادادہ کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے اب اس پوری آیت میں بہت ستیم چار باتیں لکھی رہے ہیں لیکن جو ایک امپورٹن بات ہیں وہ میں آپ کو امفیسائز کر دوں گا تاکہ وہ یاد رکھیں ہماری لیکچر سے کنیکٹڈ ہیں وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے رسول جو ہیں جتے بھی رسول ہیں قرآن مجید میں نام کے ساتھ ان رسولوں کو بعض پر بعض پر فضیلت دے رکھئے اور ہم سے کہتا ہے لا نفرق بین آخد منوں ونحلوں مسلمون ہم سے کہہ رہا ہے رسولوں میں آپ تفریق نہیں کریں بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت اللہ نے دے رکھئے تو جو اللہ نے فضیلت دی جس کو وہی اس کی فضیلت ہے جیسے کہ عیسیٰ سلام جو ہیں رول لے ہیں ایک بسال ہے اور موسیٰ سے کلیم اللہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں تین الگ الگ لفظیر میں نے تو ابراہیم کو اگر خلیل کہا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ باقی سب دشمن ہیں مگر ان کا درجہ خلیل ہے ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے مذہب کس کا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے اب یہاں پر لکھا ہے بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی اور کلام کیا رسولوں سے جو آپ کو پتا ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ورفا ام درجہ تو بعض کو بعض پر درجہ دیا اور ہم نے عیسیٰ مریم کو بیانات کے ساتھ بیجیا اور اس کو مضبوط کیا بیر القدس ویدناو بیر القدس اب یہ یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بس باقی ہماری باتوں کو ہم نہیں لادہ ڈیٹیل میں جائیں گے یہ بات سمجھیں کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مضبوط کیا یہ طاقت دی یا اید ان کے ہاتھ مضبوط کیا رول قدس کے ساتھ رول قدس کون ہے اللہ کا رسول ہے وہ اللہ کا رسول ہے وہ رول قدس رول امین امانت دار روح بھی کہتے ہیں اس کو جیبریل بھی کہتے ہیں جیبریل رول قدس رول امین امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار یعنی آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس پہ توقع کر سکتے ہیں بروزہ کر سکتے ہیں رول امین امانت دار روح اس پہ آپ بروزہ کر سکتے ہیں اس پہ آپ ٹرس کر سکتے ہیں رول امین اور رول قدس مقدس روح تقدیس روح مقدس اور یہ اللہ کا رسول کون رول قدس رول امین اور یہ عیسیٰ السلام کے ساتھ اس کو ساتھ عیسیٰ السلام ایک مریم کے بیٹے ہوئے تو کیون ہوئے بشر آپ کے ذہن میں صرف رسول ہے رسول بھی ہیں بشر مگر پہلے گیا ہے بشر کیونکہ مریم سے پیدا ہوئے وہ مریم عورت ہیں تو جانو کہ ان پر فضیلت دی اللہ نے مریم تو مریم کے بیٹے عیسیٰ السلام کے انہوں پہلے بشر ہے وہ اور پھر رسول بھی ہیں رسول جب ہوں گے جب رسول کے پاس آئے گا رسول جب ہوں گے جب ان کے پاس رسول رول قدس جو رسول ہے تو وہ رول قدس امین میں پہلے بتایا کہ وہ رسول اللہ کا یاد ہے اب جب وہ عیسیٰ السلام کے ساتھ آئے عیسیٰ السلام جو اس کو مضبوط کیا تو عیسیٰ السلام بھی رسول ہو گئے کیونکہ رو رسول ہے اب سورہ اصف سکسٹی ون اور سکسٹ شیئر وید قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورا ومبشر بی رسولی یعطی من بعد اسبو احمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا صِحْرٌ مُبِينٌ اور جب عیسیٰ مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تجدیق کرنے والا ہوں تورات قانون میں سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے یا میرے سامنے اور بشارت دینے والا ہوں اپنے بات سے وہ آئے گا رسول کے ساتھ اس کا نام کہ احمد زیادہ تعریف ہے پچھ جو ان کے پاس وضاعت آیت کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے اب دیکھئے پھر یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل تو عیسیٰ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے وہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں اِنی رسول اللہ علیکم میں رسول ہوں تمہاری طرف اب یہ انہوں نے رسول کس بنیاد پہ کہا کیونکہ ان کو رول قدس سے مضبوط کیا ہوا تھا وہاں پر لکھا ہے وَعَيَّدِنَاوْ بِي رُول قدس عیسیٰ السلام کو مضبوط کہتا ہے یا ہاتھ ان کے مضبوط کہتا ہے رول قدس کے ساتھ یہاں ہی کہتا ہے اِنی رسول اللہ علیکم میں رسول ہوں تمہاری طرف مصدق اللیمہ بین یدیہ میں میں طرح سے تصدیق کر رہا ہوں اب آگے کہتا ہے وَمُبَشِّرًاً اور بَشَات دینے والا ہوں بِي رسول بِي رسول رسول کے ساتھ یَاتِ مِن بَعْدِسْمُ اَحْمَد جو رسول کے ساتھ آئے گا رسول کے ساتھ آئے گا کوئی اس کے نام کی داری تحریف اب دوبارہ دیکھیں عیسیٰ السلام کون ہے بشر یہ عیسیٰ السلام ہے ان کے ساتھ کون ہے رول قدس رول امین رسول تو یہ کیا ہوگئے یہ کیا ہوگئے رسول پھر دوبارہ دیکھیں بشر ہے عیسیٰ السلام ان کے پاس رول قدس ساتھ ہے تو یہ کیا ہوگئے رسول انہوں نے پہشن کوئی کیا کی رسول کے ساتھ ایک رسول آئے گا رسول کے ساتھ ہوگا اس کے نام کی داری تو یہ جو شخص ہے جیسے وہ بشر ہیں تو وہ رسول بھی ہیں کیونکہ رسول رول امین کے ساتھ ہیں اسی طرح رسول جو لکھا ہے رسول کے ساتھ تو ایک بشر ہے جو رسول کے ساتھ ہے اس کی نام کی داری وہ کون ہے رول امین القدس اس کو انہوں نے کہا احمد اس کے نام کی داری رسول کے ساتھ آئے گا یہ رسول ہے بی رسول رسول بشر ہے اس کے ساتھ آئے گا کون آرہا ہے احمد اس کے معنیے کر رہا ہوں میں اس کے نام کی زیادہ احمد کے معنیٰ حمد تعریف احمد تاریف الحمد تاریف احمد زیادہ تاریف محمد تاریف ہوا جس کی تاریف ہوتی رہتی ہے تو رسول کے ساتھ جو آ رہا ہے بھی رسول کون ہوگی رسول یہ بشر رکھے پہلے میں ذہن میں رکھ رہا ہوں بشر جیسے عیسیزم بشر ہیں رول قدس رسول کے ساتھ ہوئے تو رسول ہو گئے اب یہ جو رسول کے ساتھ آ رہا ہے یہ بشر ہے اس کے ساتھ کون آ رہا ہے رول قدس علمی اس کی نام کی ذات ہے جو اس کا جڑ جائے گا تو اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے وہ محمد رسول لائیں جب رو میں نے کہا روح آپ کے ساتھ ہے تو آپ رسول ہوں کہہ لئے رسول وہ آ رہا ہے رسول کے ساتھ اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے تو آگ آن رہا ہے اس کے پاس رول کردل جیسے عی V eslam کی طاقت کی رول کردل سے وہی رول روح کی بات دی دوبارہ اپنے بعد چھوڑے جا رہے ہیں اور اسی روح کی بات کر رہے ہوں تو بغیر اس کی نام بھی راتہ بھی کہہ دیا جو رسول سے ساتھ آئے گا تو اب یہ بات آپ سمجھ جائیں کہ ایک بحشر ہوتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے بتانے والا اور ایک اس کے ساتھ رول قدس علمی ہیں جو آپ کے اندر سب کے اندر ہے روح لیکن اس کو وہی نہیں ہوئی ہے اس کو اسپیریشن نہیں ہوئی ہے اس کو اسپائر نہیں کیا اللہ تعالی نے لیکن آپ سن رہے ہیں تو وہ آپ وہاں سے پیلی کریں تو اللہ کہتا ہے نیچے فلمہ جاؤں بالبینات جب وہ آیا کون وہ بشر رسول کے ساتھ اس کے پاس روح لامین جو آیا وساط کے ساتھ قالو حادہ سیر انہوں نے ایک کھولا جادو ہے یہ پرنسپل ہے جب ایسا سنا لوگوں نے تو وہ کہہ لیں ایک کھولا جادو ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اسی وقت ہوگا سورہ شورہ 42 اس کی 51 آیت وَمَا كَانَ لِبَشْنَ اَنْ يُكَلِّمُ اللَّهُ إِلَّا وَحِنْ اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِنِّ مَا يَشَاءَ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا مَّا كُنْتَ تَدْرِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي مَنْ نَشَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَا صِرَوْتِ مُسْتَقِيمٌ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یہ ہجاب پردے کے پیچھے سے یہ رسول کو بھیج کر بس اس کی اجازت سے وہ وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے بے شک اللہ عالی حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے عمر سے اور نہیں تُو ادھراک جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے روح کو ایک نور روشنی بنا دیا ہم اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اور ہمارے بندوں میں سے بے شک تُو بشر سیدھے راستی کی طرف ہدایت کرتا ہے اب آپ دیکھیں جو میں بتا رہا تھا یہاں پر آپ کو پرچلے گا کہ اللہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے اللہ بشر سے تین طریقے سے کلام کرتا ہے اور ایک بشر ہے وہ جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پرڈکشن کی وہ بتاتا ہوں میں کیسے اب یہ یہاں آئے گا تو تین طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے ایک ہے وحی کے ذریعے اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اللہ تعالی یہ رسول کو بھیجتا ہے رسول آ رہا ہے رسول کو بھیجتا ہے اور رسول آنکہ وحی کرتا ہے بشر کو جو وہ چاہتا ہے اوپر بشر لکھا ہے بشر سے کلام کر رہا ہے اللہ تعالی کس طرح وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے سے یہ رسول کو بھیجتا ہے اور آنکہ رسول آنکہ وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور بے شک اللہ عالی حکمت پارا ہے تو اب آپ دیکھیں بشر ہم سب تو بشر سے کلام کرنا ہی تھی ہے وحی کے مطلب ہوتا ہے انسپیریشن یعنی متاثر کر دینا وحی کے معنی ہوتے ہیں متاثر کر دینا ایک تو یہ طریقہ ہے اور یہ کلام جو ہے کتاب جو لکھی ہوئی ہے اللہ کا کلام ہے کتاب جو ہے یہ تین طریقے سے لکھی ہوئی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو پڑھیں گے آپ اِنَّна نَحْنُ نَزِّلْنَ ذِكْرَى وَإِنَّ لَهُ لَا⋅حْفِظُونَ بے شک ہم ہم نے نازل کے ذکر اور اس کے ہم محافظ ہیں یہ جو میں نے بولی بات کہ ہم نے نازل کے ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے نے یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آواز تو میں نہیں سن رہا ہے لیکن میں نہیں کہہ سکتا میں کہوں گا یہ اللہ کلام میں نے بولا یہ کہوں گا میں یا قرآن میں میں نے پڑھا یہ کتاب میں لکھا پڑھا میں نے لیکن اس کی جو سپریٹ ایسے کیا ہے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محفظے اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا تو اللہ کا یہ کہا وہ کہا ہے تو یہ ایک ہوگی inspiration ایک ہے پردے کی پیسے سے پردے کے قرآن مجید مطلب دنیا میں میں نے کوئی کتاب ایسی میں نے تو نہیں پڑھی آپ نے پڑھی ہو شاید کہ اگر مجھے آپ سے بات کہلانی میں قل کہو تو میں کہوں کیا کہوں یہ کہوں گا آگے سے میں کہوں کہو تو کیا کیا ہوں نہیں مجھتے کہا قل ایو شہید اکبر قل ہو اللہ قل عوض بے بن ناس قل 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 ہم چار قل جانتے ہیں شاید چار قل ہیں لگا رکھتے ہیں گھر میں چار قل ایسے سے قل کے معنی ہوتا ہے کہو تیس سو بتیس رفعہ قالو انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں قالو لوگ کہتے ہیں قل تم جواب میں لگا تم کہو قالو قل وہ کہتے ہیں تم یہ کہو وہ ہی کہتے ہیں تم یہ کہو اس طرح سارا سسٹم جواب یا اللہ کہتا ہے یا سلونا کا وہ تُس سے سوال کرتے ہیں قل تم یہ جواب دو یا سلونا کا قل تم یہ جواب دو یہ قرآن میں سارے چیز پھیلی رہی ہے تو میں کہنا ہوں یہ دوسرے طریقہ پردے کے پیچھے قل کہہ کے اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تم یہ کہو اور پھر تیسے یو سے رسولا یا بھیجتا ہے رسول میں نے کیا کہتا ہے رسول اللہ کیسے بس رسول کون سا رہا ہے رسول کون سا بھیج رہا ہے اللہ رول امین القدس وہ بتا دیا اس سے ابھی یہ رسول پھر وہ رسول آنکہ وہی کر رہا ہے وہ آنکہ رول امین القدس وہی کرتا ہے رسول جو وہ چاہتا ہے اب دیکھیں نیچے دیکھیں نیکس آیت وہ ابھی وہی چل رہی آیت اور اسی طرح ہم نے وہی کی تیری طرف روح کو اب یہ روح جو تھی اللہ کہہ رہا ہے اس بشر کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بشر کی طرف ہم نے وہی کی وہی کرتا ہے انسپائر کیا متاثر کیا روح کو اس کے اندر جو روح تھی ہر بشر میں روح ہے ایک یہاں پر بشر میں ہوں آپ کے سامنے یہاں جو روح اندر اس کو لگا رہا ہے اللہ نے وہی کی روح کو ہمارے ہمار سے ما کند تدی مل کتاب برن تو کیا جانا اتراک رکھے کتاب کے اور ایمان کے مجھے کیا مانتا کتاب کیا ہے میرے بابدادہ کو نہیں مانتا جب تو میرے بابدادہ کو پتہ ہی کتاب جو مجھے کتاب پتہ چلی یہاں سے مجھے تھوڑی مانتا ہے یہ مو سے کتاب ہے مجھے کان سے مانوں اس میں پتہ چلا تو یہ روح آتی ہے جب پتہ جلتا ہے ورنہ کیا آپ تو وہی پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کو قرآن دیا یوں یوں آنکے بند کر کے پڑھ رہے ہیں لکھاو دکھاؤں نا لکھاو تو نہیں دکھا رہے ہیں کسی کو پر روح ہی نہیں ہے جب روح ہی جو دشاہ کیا دیتا اب جب دکھا ہے یہ لکھا ورکہ دالی کا حینہ علی کا ہم نے وہی کی روح کو ہمارے مر سے تو کیا جانے کتاب کیا اور ایمان کیا تو تجھے ادراک نہیں تھا کتاب کو اور ایمان کیا اب پتہ جب روح آئی کتاب لکھا ہے یہ لکھا ہے پھر کہتا ہے ورکہ ہو کہتا ہے اور اس روح کو ہم نے بنا دی روشنی روشنی نا دی منہ شاو میری با دینا ہم اپنے بندوں میں سے جو آپ بیٹھے ہیں ہم اپنے بندوں میں جیس جاتے ہیں ہدایت دے جاتے ہیں یہ تو آپ سن رہے ہیں نا میرے ذریعے اب آپ کے لائٹے میں بند سے کچھ نظر آئے گا تو یہ سمجھے آپ لوگ ایسی جنہوں نے قرآن اندھیرے میں ہو تو جب یہ روح آئی اسی سے ہم نے وی کی روح کو ہمارے مر سے ما کنت تدی مل کتاب ورل ایمان تو ادراک نہیں لیتا کتاب کیا ہے اور ایمان کی کتاب کیا ہے موسیٰ کتاب تو نہیں پتا موسیٰ کتاب ہے ایمان ایمان ورحمت ہے یہ نہیں پتا اس روح کو اللہ کہتا ہم جسے اپنے بندوں میں چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں جب روح آگئی ابھی جو میں بول رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے روح آپ کے اندر بھی ہے اگر آپ اس کو توجہ سن رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو آتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں ہمارے بندوں میں جس ہم چاہتے ہیں اب جو نیچے لکھا ہے بے شک تو لتہ دیلہ سرات مستن تو ضرور ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی یہ تو جو ہے یہ کون ہے اوپر لکھا ہے بشر بشر سے کلام کیا بشر سے اللہ نے کلام کرنے کا طریقہ بتایا اب جب اس سے کلام تین طریقے سے ہو گیا تو نیچے وہ بشر کون ہو گیا اس کے پاس رسول آگیا اب بشر کے پاس روح آگئی اس کو انسپائر کر دیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک تو اب ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف یہ کون سا بشر ہے وہی بشر ہے جس کا پریڈکشن اس کا روح آئی یہ روح آگئی بشر کے پاس اور یہ روح آپ کو سنا دی میں نے پھر آئے یہاں پر آل عمران 3 کی سیونکٹین آئین مَا کَانَ لِبَرْشِنْ اَنْ يُوتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُقُّ وَالْنُّبُوَةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ کشی بشر کے لئے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب حکوم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ لیکن وہ کہے گا رب والے ہو جاؤ اس کے ساتھ جو تم کتاب کا ان دیتے ہو اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے دست لینے والے ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہاں پہ لگ رہا بشر کے لئے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکوم پہلے تھے بشر کے لئے اللہ اسے کلام کیا تین طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ بشر کو دے رہا ہے کتاب حکوم اور نبوت اس کی پہچانی جب اس کو یہ کتاب ملی بشر کو تو کتاب مل رہی ہے اس کا احکامات مل رہے ہیں اور نبوت دی جاری ہے بشر کو تو جس کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہ کہہ گا تم رب کی بات مل رب والے ہو جاؤ یہ اس کی پہچانی جب کتاب حکوم اور نبوت دے گا اللہ تعالیٰ وہ یہ کہہ گا کہ تم کیا ہو جاؤ رب والے اللہ والے ہو جاؤ رب والے ہو جاؤ اور میرے نوکر نہ ہو جاؤ اور تمہیں علم دیا جارہ کتاب سے تمہیں علم دیا ہے کتاب سے اور تم درس بھی لے رہے ہو یہاں سے کتاب سے یعنی وہ شخص آپ کو ان دیا رہے کتاب کا آپ درس بھی لے رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ گا میرے بندے بنجو کہہ گا رب والے بنو جس کو کتاب حکم و نبوت ملے گی یعنی اللہ اس کو نبی بنائے گا تو اس کو وہ یہ نہیں کہہ گا تم میرے بندے بنجو کہ وہ تو یہ کہہ گا رب والے بنو اللہ والے بنو اور یہ بھی کہہ گا ساتھ میں کہ لیکن تم رب والے بنو میرے بندے نہیں بنو لیکن اللہ کے بندے بنجو بس سبب تم کو علم دی جا رہا ہے کتاب سے کتاب سے نولیج دی جا رہی ہے اور تم درس بھی لے رہا ہوا سے تمہیں درس بھی مل رہا ہے یعنی وہاں سے لیسنس بھی آ رہا ہے تو اگر آپ کو کتاب ملی ہے اللہ کی پہچان اللہ کی کتاب تو آپ کو ایسی کرنا ہے یعنی آپ وہیں کتاب سے ان بھی لے رہے ہیں وہاں سے دس بھی لے رہے ہیں اب دیکھئی یہ دیکھئی ساجدہ اس کی ٹوئنٹی تری آیت وَلَقَدْ آتَئِنَا مُوسَ الْكِتَاب فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَوْئِ وَجَعَلْنَا هُدَلِّ بَنِ اسْرَائِلِ اور تحقیق ہم نے موسیٰ و کتاب دی پس تو اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہو اور ہم نے اس کو بنی اسرائل کی ہدایت بنایا اب بھلا بتائیے وہ جو بحشر ہے جس کے پاس روح آئی اس کو اللہ اللہ تقویر دے رہا ہے کہ ہم نے دی موسیٰ و کتاب موسیٰ سلام کو کتاب دی اب وہ کتاب مل رہی ہے مل کتاب ہے تمہیں کیا پتہ دے یہ کتاب کونسی ہے پتہ دی آپ کو یہ موسیٰ کتاب ہے یہ کون بتا رہا ہے آپ کو آج خبہدار مجھے کہا رول امین بتا رہا ہے میں بچہ رہوں بھائی یہی تو فرق سمجھنا ہے میرے کو یا لکھا و دکھا رہا ہوں میں سب لکھا رہا آپ وریفائی کرنے آپ دیکھیں یہی تو فرق ہے میں ضرور بول رہا ہوں یا لکھا و دکھا رہا ہوں آپ کو ایک چیز تو یہ ظاہر میری آواز ہے میرے اندر سے آ رہی ہے مگر وہ بات سمجھے گی اللہ کا تو اللہ کہہ رہے اوپر رسول آیا اور یہاں پھر لکھا کہ ہم نے وحی کی تہید ہے روح کو ہمارے ہمارے سے روح آ گئی جب روح آئی تو آپ کو سمجھا رہی بات بنا نہیں آسکتی تھی مجھے بھی جاتی تو تجھے کہا ہم نے کتاب کیا اور ایمان کیا اب یہاں یہ پذلے کتاب کہہ رہا ہے موسیٰ کتاب دیتی ہم نے اب تمہیں مگر وہ مل رہی ہے اس پر شک مت کرو یہ بات لکھی میں دکھا رہا ہوں یا نہیں لکھا رہا آپ کو نظاری ہے موسیٰ کتاب دی اب یہ تم اسے مل رہی تو اس پر شک مت کرو آپ سب شک میں بیڑے رہے ہیں روح آ رہی ہے ناں ڈر رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں آپ کہ یہ کیا پرٹرنم ہم نے تو آج تہیزی بات نہیں سنی یہ کتاب موسیٰ کتاب اللہ کہہ رہا ہے یہ موسیٰ کتاب ہے اب تجھے ملیں جہاں پیسے لکھا ہے ما کنت تدریب مل کتاب والا علم تو کیا ادراک رکھتا ہے کتاب کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے ادراک کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے اس پر ایمان لانا ہے یہ موسیٰ کتاب ہے تو اللہ کہہ رہا ہے شک میں میں بھی آیا جب میں نے پڑھا تمہارا لکھا ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَ مُوسَ الْكِتَاب میں تو پڑھے ہی کب سے پڑھے جا رہا تھا ہاتھ پاؤں کچھ کے کچھ چھو رہا ہے میں پھر بول بھی رہا ہوں میں پھر کہتا ہے وَجِعَلْنُو حُدَلِّ بَنِ اسرائیل اور اس کو اپنے بنا دیا ہے کس کے لئے بَنِ اسرائیل کے ہدایت یہ سنا تھا آپ نے کیا کوئی بتا رہے آپ کو میں تو دکھا رہا ہوں آپ کو ایک ایک چیز لکھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو اور یہ رول رمین رول خدوس بتا سکتا ہے وہ رسول اب وہ اگر ہیومن رسول بشتر کے پاس ہے تو وہ اس کا یہ بخصہ نہیں کہ وہ کوئی بتا رہا ہے میرے بہرے باپ دادا بھی نہیں جانتے بھائی میں اون نہیں کر سکتا ہوں اس بات ہے یہ میں اون نہیں کر سکتا ہوں میں ایم چیلی ہوں میں ایک چیز اپنے دماغ سے نہیں بنا رہا ہوں میں سب چیز آپ دیکھ رہے ہیں پھر کہتا ہے سورہ اعنام سیس کے اندر ان سے کہو اب یہ دیکھیں پردے کی پیچھے اللہ نے بشتر سے کہا کہو اسے قل نہیں ہوتا قل ہوا اللہ ہوتا اب کہا قل ایو شہین اکبر و شادہ کہو سب سے بڑی گوائی کیا ہے قل اللہ کہتو شہید قل اللہ اللہ گوائے بینی و بینکو میرے و تمہیں درمیان و اوحیا الیہ حادر قرآن مجھ پہ وہی کیا کہ یہ قرآن لئندی رکھوں تاکہ میں خبردار کروں ومن بلغ اور جہاں تک پہنچے اینکم لتشہدونہ انہ ماللہ آلیتن اخرہ کہ تم لوگ سب یہ گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ ہے الہ ہے دوسرا قل لا شد کہہ دو میں گوائی نہیں دیتا قل انما ہوا الہ ہوں واحد کہہ دو بے شک اللہ وہی الہ ہے واحد وَإِنَّنِي بَرِيُ مِمَّةُ شِكُونَ وَمَيْ بَرِيُونَ تم سے شرک کرتے ہیں اب یہ بات اللہ اس بشر سے جس کو رو جس کو اس سے کلوار ہے کہو ان سے کیا کہو قل ایو شہین اکبرو شادہ کہ سب سے بڑی گوائی کیا ہے سب سے بڑی گوائی دنیا میں اللہ گوائی منا دے نا لوگ جو بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کو میں گوائی بنا تو اللہ کہا کہو ان سے سب سے بڑی گوائی کیا ہے کہ یہ مجھ پہ قرآن پڑھائی وئی کی گئی ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو یہ وئی کا بہت ہے اسپیریشن متاسف اور وہ رول امین رول خدوس آدھا جب کرتا ہے اللہ تعالی تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں لیند رکم بھی اس کے ساتھ تم سب کو خبردار کروں ومن بلگ جہاں بھی جہاں تک یہ میسیج پہنچے تو یہ بات ہم کو کتاب موسیٰ کتاب پر چلی اور یہ رو جو ہے اس نے بتا رہا ہے سب رو بتا رہی ہے آپ کو رو رسول جو بتا رہا ہے ذریعہ ہے اس کے بات آ رہی ہے سامنے یہ آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے یہ میں پیچھے دکھاتے جا رہا ہوں اگر آپ کچھ سے سوال میں کر رہے ہیں پھر میں دکھا دوں گا لکھا ہوا یہ کوئی بھاگت ہو رہی ہے لکھی رہی ہے یہ چیز لکھی رہی ہے اور یہی سے پڑھ کر سنائے جا رہا ہے مگر یہ پریزنٹنس میں بات ہو رہی ہے اس وقت ہر چیز چودہ سال پرانی بات نہیں ہو رہی ہے یہ آج کی بات ہے اس وقت ہم زندہ لوگی بات ہو رہی ہے یہاں پر جو زندہ ہیں اور یہ سن رہا ہے اس بات کو کیسے اللہ کلام کرتا ہے تو آگے اللہ کہتا ہے علی عمران تھی کی سکسٹی ایٹ میں بے شک ابراہیم سے قریب تر انسانوں میں وہی ہے جو اس ابراہیم کی اور اس نبی کی اور ان کی جو ایمان لائے پہلی کرتے ہیں اللہ مومنوں کا ولی سرپست ہے تو ابراہیم جو ہے ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے یہ آپ کو معلوم نہ چاہیے یہ نہیں معلوم ہے سورہ حج 22 سورت ہے اس کی 78 آیت میں لکھا ہے مل لتا ابیکم ابراہیم یہ مذہب تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے اور یہاں کہتا ہے ابراہیم کی جو آپ جو جو لوگ ابراہیم کے ساتھ ہیں اور جو حادہ نبی پریزنٹنس میں ہر زمانے میں ایک حادہ نبی ہے حادہ نبی جس کو کتاب حکومت نبو دلے وہ پریزنٹ میں نبی ہے اور اللہ کہتا ہے اور لوگ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اس کو بھی مانتے ہیں ابراہیم کو اور حادہ نبی اس کی توا کرتے ہیں اور جو اللہ مومن لوگ کی بات ہو رہی ہے یہ یاد رکھیں کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا اب میں پھر ریپیٹ کر دوں کوئی بھی چیز سٹیبل نہیں ہے سٹیٹک نہیں ہے قرآن میں آج کچھ اور ہے کل کوئی اور ہوگا پھر کوئی اور ہوگا چلتا رہا آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے پہلے کوئی اور لوگ تھے آج آپ کوئی اور لوگ تھے پہلے زندگی میں دنیا میں آج ہم لوگ ہیں تو اسی طرح پہلے کوئی اور آدھا بھی آج کوئی اور پھر کوئی اور ایسے چلتا رہا کوئی سٹیٹک نہیں ہے شیطان چلا رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ چیزیں کنٹیوز چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ زمانے میں کمیونکیٹ کر رہا ہے کوئی ون فکس ٹیم نہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو وہیں وہیں جا جا رہا ہے ہر چیز لے کے مائے کے بات کر رہا ہے اس سے کنٹیوز آنگوئنگ پروسس قیامت تک یہ چینجز ہوں کی یاد رکھیں کتاب یہی رہی لوگ چینج ہو رہے ہیں رسول چینج ہو رہے ہیں نبی چینج ہو رہے ہیں کتاب وہی ہے انہوں نے وہ شیل کر دیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا یا ایو نبی اللہ نے خطاب کیا ہوئے یا ایو ناس خطاب کیا ہوئے یا ایو رسول خطاب کیا ہے اللہ نے ایسی کیا ہوئے کہہ لے منسوق کر دیا تھے کون ہوتا ہے تم منسوق کرنے والے کون ہے آپ اللہ کی آئیت کو آپ منسوق ہیں نہیں آپ کے دماغ میں اور میں لگے آپ کے سر گیا گیا جب بتائیے جو چیز جب دکھانی سے یہ تو منسوک آیت کیسے منسوک ہوگی تو وہ خام گئے اللہ کی آیت کو غلط کوٹ کرنا بہرحال یاد رکھے میں جو بول رہا ہوں ہر چیز کنٹینیوٹی میں شیطان پھر رہا ہے کھلا دشمن ہمارا لوگوں دھوکے دیر ہے اس کو چیز کر دیے کتاب کو یعنی اللہ کنام بھی نہیں کرتا اللہ بات بھی نہیں کرتا اللہ کوئی نازل بھی نہیں کرتا جب ایک دفعہ نازل کہتا بس اب تم پڑھ لائیں بس کیسی کیسی باتیں بنائیں گے اب آپ دیکھیں سورہ عذاب 33 اس کی سیون آیت اب یہ میساق دے جائے گا نبیوں سے وَإِذَا قَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ وَآَخَرْنَا مِنْ هُمْ مِيْتَاقَهُمْ غَلِضًا اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میساق پکہ اہل لیا اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سب سب پکہ اہل دیا اب یہ نبیوں سے جو میساق لیا اور یہ تجھ سے میساق لیا جو پریزنٹ نینس میں نبی ہے اس سے میساق لیا اور نوح سے میساق لیا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاق لیا موسیل صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاق لیا اور پکڑا ان سب سے پکڑا میساق اب یہ میساق تو بتا رہے ہیں ان سے لیے نبیوں پانچ نامیں اس میں ایک تو پریزنٹس میں وہ نبی پریزنٹس میں جب بھی پریزنٹس میں وہ آئے گا اس کے ساتھ لے لے گے جب بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا جب بھی پاس پریزنٹ فیوچر کنٹینیوز ایک سپیسیفک نہیں ہے کہ من کا مطلب چور سال پہلے لیا تھا نو آج کل پہلے ہر زمانے جب آئے گا وہ آدھا نبی اب جناب کیا ہوا سورہ میساق کے لئے وہ نیکس آیت میں بتا ہے کلیر ہو جائے کہ وہاں تو پانچ ہیں یہاں سارے نبی آیتیں نیچے آل عمران 381 اور اللہ نے میساق جب نبیوں سے لیا کہ تم میں سے تم سب کو کتاب اور حکمت دانائی سے دیا ہے پھر تم سب سے پاس رسول آیا تزدیک کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤگے اور تم ضرور اس کی مدد کروگے اس اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرا بوجھ اٹھاؤگے انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اس نے کہا پس گوہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گوہ میں رہوں گا میں گوائی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں اب دیکھیں اوپر تو پانچ نام تھے اب پورے ٹوٹل نبی جو بھی آئیں گے ہمارے زمانے میں پریزنٹ پاس فیوچر میں نبیوں سب سے میساق کیسے لیا ان کو کتاب دی اور حکمت دی کہ جب ان کو اللہ کہا ہے جب دی ان کو کتاب اور حکمت سے اب دیکھیں نبی اوپر لکھا ہے بھی میں دیکھیں اور پھر آ رہا ہے رسول سنگلر ثم جاکم رسول مصدق لیمہ معکم نبیوں کے پاس کون آ رہے رسول اور وہ کہتا ہے رسول آئے گا تمہارے پاس تزدیک کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے پاس ہے یہ ساتھ ہے تم ضرور امان لانا اس کے ساتھ اور ضرور اس کی مدد کرنا تو انہوں نے کہا اور کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم میرا بوجھ اٹھاؤگے تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں تو اللہ کہتا کہا کہ پس گوہ رہو انا معاکم میں تمہیں ساتھوں میرا شاہد گواہوں میں سے تو اب یہ دیکھئے جو یہاں پر نبین جمع میں ہے اور رسول آ رہا ہے رسول نے آنکہ تزدیک کری جو ان کے پاس ہے ان کے پاس کہتا ہے کتاب اور حکمت اس کی تزدیک کری اب وہ کیسے تزدیک ہوگی کیونکہ میں نے بتایا کتاب آپ کے انتر روح ہے کتاب آپ کو کپس جلتی ہے جب رول امین آتا ہے رول خدوس آتا ہے جب آپ کو کتاب کپس جلتا ہے تو رسول یہاں پر رول امین مصدق لما معاکم لطومی کرو گے لیکن لطومی اونا بیور تنصرنا اب آپ رول امین کی کیا مد کریں گے اور آپ اس کی ایمان کہلائیں گے اس کے ساتھ تو پتہ چلا یہاں پر رسول جو ہیں کون ہو جائیں گے محمد بشر کے ساتھ کیونکہ وہ خاتم نبی نے سمجھنا میری بات بڑی امپورٹن ہے کیوں رسول ہیں وہ اور خاتم نبی نے یہ امپورٹن نہیں یاد رہے رول امین جب بشر میں سا رہا ہے وہ رسول بھی ہیں خاتم تو اس کی مدد جب کیا ہے وہ بشر ہو جائے گا بشر رسولہ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب آئے گا رسول تزدیک کرے گا مصدق اب ایک ڈاکیمنٹ ہے یہ ڈاکیمنٹ کی تزدیک کرنے کے بعد مہر لگتی ہے نا یا نہیں مجھے ڈاکیمنٹ کو تزدیک کرانا ہے تو میں اس کو پہلے اس کو پڑھے گا دیکھا تزدیک ہو جائے گی تو پھر اس پر مور لگ جائے گی تو نبیوں کو اللہ نے کتاب دی اور حکمت دی اور پھر کہہ رسول آئے گا وہ آنکہ تزدیک کرے گا جو تمہارے پاس ہے اس کی تزدیک کرے گا جیسی تزدیک کریں تو کیا مور لگ گئی اتنی سی بات ہے محمد رسول ایسے مور ہے نبیوں کی کتاب یہ لکھا ہے آپ کے سامنے میساق لیا نبیوں سے تمہارے پاس تمہیں کتاب سے دیا اور ایک بات دی پھر تمہارے پاس رسول آئے گا مصدق کرے گا تزدیک کرے گا رسول آئے گا مصدق ہے تزدیک کرے گا مصدق ہے جو تمہارے ساتھ ہے تم ضرور ایمان لانا نبیوں سے تم ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اور پھر کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو نبیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم میرا بوجھ اٹھاؤ گے یہ اللہ کا بوجھ ہے اللہ کی آیتوں کی انڈسٹائننگ شیر کرنا ایک بوجھ ہے اٹھاؤ گے انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے تو اللہ کہا گوار ہے نا میں بھی گوار ہوں گا تو وہ یہ یہ تزدیک کے بعد دیکھئے یہ آیا ہے سورہ عذاب تھڑی تھی کی فورٹی میں ما کان محمدن آبادن میں رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبین تزدیک جب کر دی تو اللہ کہا ہے مردوں میں سے محمد سب کے بات دادا نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں جو رسول آئیت ہے وہ رسول لکھتا ہے رسول آئے گا تزدیک کرے گا پچھلی آیت میں رسول آئے گا نبیوں کے پاس وہ تزدیک کرے سنگلر واحد تو یہ رسول یہاں بھی لکھتا ہے ولہ کہ رسول اللہ وخاتم النبین وہ اللہ کے رسول ہیں اور مور ہے نبیوں کی تو پہلے تزدیک کری آنکھ کے اس لیے تمہارے پاس جو اس کو تزدیک کرے اس نے اور یہاں لکھا ہوئے خاتم کر دی مور لگا دی مور ہو گئی محمد رسول اللہ مور ہو گئے نبیوں کی وکان اللہ بکلی شہین علیم اللہ جو ہے ہر شہر پر علم رکھنے والا ہے تو یہ اس آیت کی ایسنس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ نبیوں کی مور کیسے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے ان کو کتاب دی اور حکمت دی کتاب اور حکمت دی اور پھر رسول آیا ان کے پاس اس نے تزدیک کی جو ان کے پاس تھا ملکہ ویریفائی کر آیا پہلے یہ دیکھو یہ لکھا یہ چیز اسے ویریفائی کر آیا جب تزدیک ہو گئی تو وہ مور لگ گئی محمد رسول اللہ کی ان نبیوں پر اس طرح محمد رسول اللہ ہر زمانے نبیوں کی مور رہیں مردوں میں سے جب بیٹھے ہیں مرد ہر زمانے کے مرد لے لیں ان کے ہسٹوریکل لے لیں جب بھی لے لیں وہ ان کے ابا اجداد نہیں ہے یعنی چود سال پہلے اگر آئے تو کیا ہوئے ہے چودہ سال پہلے آئے تھے تو کیا ہوئے بتایا نا ابا اجداد وہ کہہ رہے نہیں ہے ماہ کانا محمد آبا آدم میری جالے ہو تم مردوں کسی کا با اجداد نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کی رسول ہیں خاتم النبی ہیں مور ہے نبیوں کی ابھی پریزنٹنس ہر زمانے میں پریزنٹنس کی بات ہو رہی یہاں جب بھی قرآن آئے گا لوگ پڑھیں گے قرآن اور زمانے میں پریزنٹنس مور ہو جائیں گے نبیوں کی اور ابا اجداد نہیں ہے دینائی پریزنٹنس میں مور ہے رسول پھر سورہ علی مران وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَرْدْ مِنْ قَبْلِ الرُسُولُ آفَإِن مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَا آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَا قِبَيْتُ فَلَنْ يَذُرُ اللَّهُ شَيْعَا وَسَيَزِّدْ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور محمد نہیں ہے سوائے ایک رسول ہیں تحقیق اس سے پہلے رسول گزر گئے کہ پس اگر وہ مارا جائے یا خطر کیا جائے کر دیا گیا یا کیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے پلٹ پلٹ جاؤ گے اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹے گا وہ ہرگز اللہ کو کسی شیعہ کا ذر نہیں پچا سکتا حد قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اچھا دیکھئے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں یہ یاد رہا کہ یوں ہے نہیں یوں جوائنٹ یاد ہے آپ کو وہ چلانہ رہا ہے وہ جوائنٹ نہیں بلا گیا جائنٹ نکل جانب ہو جائنٹ اب کیا ہوا قد خلیت بن قبل رسول ان سے پہلے رسول گزر گئے کون بتا ستا ہے ان سے پہلے رسول کون گزر گئے کون سے رسول گزر گئے جمہ میں رسول گزر گئے یہ جوائنٹ ہر دفع ہوگا ایک دفع ہوگا نینی ایک دفعہ ہوگا تو وہ رسول گزر پر صغیر Rudi اللہ نبطہ محمد رادي 30 جس ہمیں وہ پہلے proteins گزر رہے ہیں اب آخری جائے انquel کے bir کون جو جائیں میroid جارہے ہیں مرتے جارہے ہیں آتے جارہے ہیں مرتے جارہے ہیں انسان مرتے جارہے ہیں نہیں مر رہے مرتے جائیں گے آتے جائیں گے مرتے جائیں گے آپ بھی لوگ بڑھتے جائیں گے نئے لوگ آ جائیں ان میں بھی روح بھی ہوگی لیکن محمد رسول اللہ نہیں مر رہا ہے پس کیا اگر جو مارے جا رہا قتل کی جا رہا ہے وہ شخص مارے جا رہا ہے جو اس کے ساتھ تھا رسول جو رسول کے ساتھ تھا بشار وہ مرتے جائے گا یوں میں نے مرتے جائے گا تو اللہ کیونکہ ان کے ساتھ جوائنٹ ہوتے بنتا ہے نا کیونکہ روح آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی لیکن میں تو بول بھی رہا ہوں تو اللہ نے کہا جوائنٹی وہ آدمی مرتے جائے گا تو پہلی پہلی کہہ رہے ہیں محمد مر رہے ہیں مرد نہیں رہا وہ کیونکہ محمد تو ابا اجداد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں قائمت تک وہ محمد روح ہے اللہ کی بطار ہی جائی ہر ایک اندر محبوس ہوتی رہ گی مگر جیسے ہمارے اندر روح ہے تو جب میں مر گیا تو کہیں گے بھئی آدمی نفس شیخ مر گیا محمد شیخ مر گیا روح پرواز کر گئی روح اللہ کی روح جو میرے اندر تھی یہ بات سنی ہوگی آپ نے اس اسی طرح جو جوائنٹ آئی آدمی تو بشن مرا محمد رسول اللہ پھر زندہ وہ اگزیس کرے گا تو پھر مار پوائنٹ ہوگا تو رسول اللہ پوائنٹ ہوتا رہے گا رول امین پوائنٹ ہوتا ہے گا ایسے ہیومن بینگ مرتے رہیں گے لوگ تو اللہ کہہ رہے ہیں قت خرد میں قبلی رسول پہلے بھی ایسے گزر گیا محمد رسول اللہ جائے اس طرح سمجھو کنٹینوس ایک پروسیس میں چلتا رہے گا کوئی ایک دفع نہیں ہو رہی ہے یہ ٹائم فیکٹر کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ کیونکہ کنٹینوس پروسیس چلتا رہے تو موت بھی لکھی میں کوئی موت مرے گا کوئی قتل ہوگا وہ اللہ جانتا ہے بلنہ دونوں چیزیں ایک جیسے کیسے ہو جاتی ہیں ایک ہی وقت میں قتل ہو گئے یا تو قتل ہو گئے یا مر گئے یہاں تو لکھا بھئے او یا تو قتل کی گئے گیا جائے یا دونوں اور لکھا ہو گیا قتل ہو جائے مر جائے تو تم اٹھے پان پڑ جاؤ گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں جب تک کہ وہ کنٹینوس پروسیس چلتا رہے تب ہوگا کوئی ایسے مار رہا ہے کوئی کیسے مار رہا ہے کوئی ایسے مار رہا ہے کوئی مجھے مار دے تو جو کہ اللہ کہہ رہا کر دے گا ایسے ہو بھی جائے اللہ کہہ رہا کر ایسے ہو بھی جائے تو کہ تم ملٹی پر جاؤ گے اللہ کے جو میسیج ہے جو اللہ کی اسنس کی آئیتوں کی انڈرسٹین نہیں ہے تو آپ اس کو اس کو لے آویل نہیں کریں گے یہ اس کو لے کے نہیں چلیں گے لائف کمپنی زندگی میں تو وہ آپ کو کرنا ہوگا تو اب جناب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورہ عذاب 33 اور 43 اور 56 میں یہ جو ہم لوگ درود کا ایک چکر ہے نا یہ اس کا کونسپ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نیچے پڑھ رہا ہوں بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے نبی پر صلو نماز قائم کرتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس کے اوپر صلو نماز قائم کرو اور تسلیم کرو تسلیم کرتے ہوئے اچھا آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے ان اللہ ملائکتو یسلون آلن نبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلیم تسلیم تقریباً سب کو یہ آیت یاد ہوگی کیونکہ جب یہ پڑھتے ہیں پہلے ہم مسجد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا ملن مجید یہ ہے نا یا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں کہتے تو یہ اس آیت کی بیس پہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں لکھا ہے ان اللہ و ملائکہ بے شک اللہ اس کے فرشتے یسلون آلن نبی صلاح قائم کرتے ہیں اوپر نبی کے اب میں نے صلاح لفظ استعمال کے میں نے وہ نہیں کہا درود صلاح کے معنی سمجھنے آپ اگر آپ صلاح کے معنی سمجھ جائیں گے صلاح کے معنی ہوتے ہیں کمیونکیشن تو اللہ سے جو کمیونکیشن ہے وہ یہ ہے تو نبی اس کے اوپر بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کے اوپر صلاح قائم کر رہا ہے یعنی کمیونکیٹ کر رہا ہے اللہ نبی کے اوپر اے ایمان والو تم بھی صلو کرو تم بھی کمیونکیٹ کرو نبی سے سلام کرو تسلیم کرو یہی بات دکھی رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے ہمارے اوپر بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی کر رہا ہے اور ملائکہ بھی کر رہے ہیں فرشتے ہمارے اوپر بھی تاکہ لیو خریجکم من الظلمات الانور تاکہ تمہیں اندھیروں میں سے روشیت ہم نکالے ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صلاح قائم کرے کمیونکیٹ کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا رول امین آئے کر القدس ہمیں پتہ چلے گا تو اندھیروں سے روشیت ہم نکالے گا اللہ تعالیٰ تو وہی چیز یہاں لکھی رہے ہیں وَقَانَ بِالْمُمِنَ رَحِيمًا اور تو محمد پر رحم والا ہے یہ بات اللہ نے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو پھر ساتھ میں ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے اور ہم سے کہا ہے تو نبی سے کمیونکیٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ کمیونکیٹن سنٹر ہے نبی کے ذریعے بہت بات پہنچ رہی ہے نا اس کو کتاب حکوم نبو عبد دی ہے تو اگر آپ اس سے کمیونکیٹ کریں گے تو وہ آپ کو کمیونکیٹ کرے گا اس نے اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے آپ کے اوپر کمیونکیٹ اور فرشتے بھی کمیونکیٹ کر رہا ہے ہمیں کمیونکیٹ دوار اس طرح ہے سلوک کر لو درود سے کچھ نہیں پہتا ہے کیا ہو رہا ہے اب جہاں سے آپ جائیں گے تکویر 81 19 20 21 انہو لقول رسول کریم ذی قووت عند دل عرش مکین متاعن سمامین بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے بڑی قوت والا نزدیک عرش والے کے تھرائے ہے یا ٹھیننے کی جگہ عرش والے کے نزدیک ہے عطاعت کیا جائے وہیں اماندار بھی اب اللہ نے اس کو دیکھیں میں نے کہا تھا یہ جو ہے کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے نازل کیا اللہ نے وحی کی روح کے ذریعے قول کس کا ہی ہے رسول کریم پر قول ہے اور یہ جو رسول کریم ہے یہ اللہ کہہ رہے یہ جنبیل کتاب جا ہے رول امین کہ ذی قووت عند دل عرش ہے جو عرش ہے اللہ کا عرش جو اللہ کا عرش جہاں پر ہے اس کے قریب ہے یہ رول امین رول قدس یعنی بڑی قوت والا نجدیک ٹھیننے کی جگہ اس کی عرش کے نجدیک ہے رول امین کا رول امین رول قدس اور متعین اس کی اطاعت کی جائے سرم امین اور وہی امانت دار ہے ٹرس فر دی ہے اس پر بھروسہ کی جائے ایک تو جگہ کول رسول کہہ کے یہ بتائے یہ کس کا کول ہو گیا رول امین رول قدس کا لیکن جس برشت سے ملکے ہو گئے اس کی طرح اگر آ رہی ہے تو وہ آگے لکھ کرو ہے الہاق کا سکسٹی نائن تھرڈی ایٹ تھرڈی نائن فورٹی فورٹی وان فورٹی ٹو فلا اقسیم بیما تبسرون ویمہ اللہ تبسرون انہو لقول رسول کریم اللہ کہہ رہا فلا اقسیم بیما تبسرون میں تقسیم نہیں کرتا جس کی تمہیں بسارت ہے اور بسارت نہیں ہے یعنی بسارت کا مطلب جس آیات کی آپ کو بسارت ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس کی بسارت نہیں ہے آیات پورا قرآن کی اگر فلس کریم میں نے پچیس تیس چالیس پچاس آیت کی مجھے بسارت آگئی انڈرسٹیننگ آگئی اس کی ایسنس مل گئی اور جس کی بسارت میرے پاس نہیں ہے رسول کریم کا قول آئی ہے دونوں طرح جس کی بسارت آیت کی بسارت ہے یا نہیں ہے انہو لقول رسول کریم یہ قول رسول کریم ہے تو اب یہاں بات یہ اپورڈنٹ بات یہ ہے کہ رسول کریم کا قول جو ہے رول امین کہو یا وہ بشر کہ ترور آ رہا ہو دونوں جو ہیں وہ قول رسول ہیں پہلے رسول رول امین کا پسی کر گیا اب یہاں بشر کا کیسے میں بتا ہوں آگے دیکھئے کہتا ہے تنزیل من رب العالمین رب کی طرف سے نازل کرتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْدَ الْعَقَوِينَ اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا اگر تو کہتا ہمارے اوپر بعض اقوال لَقَدْنَ مِنُ بِالْيَمِينَ تو ہم ذنور پکڑتے تیرا دینہ تُمَّ لَقَطَعْنَا مِنُ الْوَتِينَ تیری شیرک کار دیتا ہے اللہ تعالی شیرک کار دیتا ہے اگر میں یہ تھوک رہا ہوتا آپ لوگ اوپر تو رسول کریم کا قول ہے یہ امانت دار روح ہے یہ اللہ کے عرش مکین کے پاس ہے اور جس بشر کے تور آ رہی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ یہ بھی رسول کریم کا قول کہہ رہا ہے اس کو بھی دونوں کے سیم ہے نا رول امین بولے چاہے اگر اللہ نے آپ کے پاس بھیج دیتا ہے تو وہ بھی بات میرے پاس اگر آئے تب بھی ہوئی ہے فرق نہیں کر سکتے آپ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا نام ہمارے نام لے کے کچھ باز اقوال کہتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ بانتا ہے تو اس کی شیرک ہاتھ پکڑتا ہے دائنہ پکڑتا ہے شیرک کار دیتا ہے تو رسول کا قول ہے یہ رسول کا قول یعنی اللہ کا بھیجے ہوئے کا قول اللہ نے جو رول امین رول خدود ہے اس کا قول ہے اس کا قول ہے اور جو بچہ کے تھوڑا رہا ہے وہ بھی رسول کا قول ہے دونوں قول رسول کا رہا ہے جہاں میرے الفاظ سے وہ الگ ہیں جب میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر آ رہا ہوں میں ہوں لیکن جب میں قرآن کی طرف جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ رسول کا قول ہے سرح مؤمنون 23 68 اور 69 افلم یدبر القول ام جاہم ما لم یعطی آباؤہم الاولین ام لم یعرفو رسولہم فہم لہم انکرون پس یہ قول پر قہوت پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے پاس جو ان کے پہلے کے آباؤ اجداد آباؤ تھے ان کے پاس نہیں آیا یا وہ اپنے رسول کو نہیں پچانتے پس ان کے لئے بحروپی بنے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ تدبر نہیں کر رہے قول پر یعنی یہ قول رسول پر آپ غور کریں گے یہ جو قول رسول پر آپ غور کریں گے یا ان کے پاس ایسی کوئی بات آئی جو پہلے نہیں آئی تھی ام لم یعرفو رسولم کیا یہ رسول کو پہچان نہیں رہے فہم لہو منکرون یا ان کے منکر ہوئے میں یا ڈسگائز کر رہے ہیں تو یہ جو قول رسول ہے کتاب یہ جو قول رسول ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا وایا ہے یہ قول رسول ہے اس پہ جب آپ غور کریں گے ہے تو کس کی پہچان ہو جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے رسول کی پہچان ہے وہ تو کوئی آدمی اگر کوئی اور قول کہے کہ وہ رسول کی پہچان نہیں ہے کوئی اور کتاب میں کوئی پر بھی رسول کی پہچان نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کا نازل کرتا جائے وہ رسول کی پہچان ہے تو اللہ کہہ رہے تنزیل من رب بلا نازل کرتا جائے انہو لقول رسول کریم جائے وہ رول امین کا قول ہے یا کسی بشر میں سے رسول آیا ہے اس کا قول ہے تو وہ کہہ رہے یہ دونوں قول جو بھی قول ہے رسول کی قرآن تو رسول کی پہچان کیا ہے جو اس کو قول کر رہا ہے یہ جو یہ میں جو پولا ہوں نہیں جو یہاں لکھا پڑھ رہا ہوں وہ پھر کے لئے کر رہا ہوں جو یہاں پڑھ رہا ہوں لکھا واہ یہ قول رسول ہے یہ قول رسول ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پر گوھر کرو گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی رسول کی رسول کی پہچان جو ہے وہ قول رسول کی ہے اور قول رسول کی ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہے اس کو جب بولیں گے تو یہ قول رسول ہے یعنی رسول جو آئے تھا اس کو بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سرول امین کی طرف سے آئے تھا تو ہمارے مارشے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بنا رکھا ہے یہ پوری کتاب قول رسول لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا ایک پوائنٹ بھی نہیں رسول قول وہ ایک سمجھنا میری بات کو آپ کیونکہ جو اللہ نازل کرتا ہے وہ قول رسول ہے جو اللہ کے رسول نے بھیجے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی سپرٹ جو ہے وہ قول رسول ہے دوسری کتابوں میں کہیں نہیں ہے قول رسول وہ بشرق قول ہے کسی آدمی نے کسی آدمی کے پر لکھا چاہی جی قول رسول سمجھے قول رسول سمجھے آگئے ہیں آپ لوگوں کو رسول کی پہچان نہیں سمجھے آگئی قول سے پہچانے کیا اب کیا ہوا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد 47 سورہ تھا اس کی 2 آئیت والذین آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیعاتهم واصلا بالهم اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور ان کی برائییں ڈھاب دے گا ان کی حالت صحیح کر دے گا اب یہاں پر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کون لوگ ہیں جو ایمان لارہے ہیں اب یہ آپ لوگ ایمان لارہے ہیں اور عمل صحیح دیکھا ہے وہ لکھے وعمل وصالحات اور صحیح عمل کر رہے ہیں ایمان کہلارہے ہیں کیسے جو کچھ سنتے آرہے ہیں کچھ اور اور صحیح کیسے کر رہے ہیں جو آپ سنا جا رہا ہے اگر آپ وہی رکھیں گے بات اور یہ اس کو نہیں مانیں گے تو آپ ادھر ہیں اور اگر ایمان لائیں گے تب ہی تو کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے ایمان لائے اور صحیح عمل کیا یعنی آپ دماغ میں صحیح عمل کر رہا اور ایمان لائے جو محمد پہ نازل کیا گیا محمد کون ہے وہ جو روح آئی تھی نا اس بچھر کے ساتھ جو جوڑی تو محمد ہو گئی کیسے بتاؤں میں آپ کو اگر میں ہوں میں اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کمیونکیٹ کر رہا ہے صاحب بول رہا ہوں میں آپ ڈائریکٹ جب آپ سن رہے ہیں آپ میرے اندر سے روح سن رہے ہیں اس کو اللہ محمد کہہ رہا ہے آپ کے پاس پہنچتی ہے محمد رسول اللہ کے ایک بچھر کے ساتھ بچھر اور محمد مل کے عیسیٰ صاحب نے کہا تھا وہ بچھر ہیں ان کے ساتھ روح لامین ہیں اسی طرح ایک بچھر ہے اس کے ساتھ روح لامین ہیں وہ جب بولے گا اور آپ کے پاس روح آئے گی تو ڈائریکٹ تو نہیں ہے اللہ کے پاس سے آئی روح ایک آدمی بچھر کے ساتھ تو بچھر مر جائے گا محمد رسول اللہ زندہ ہے اس کو نہیں مار سکتے آپ یہ آج آپ نے سنا کیونکہ یہاں پر لکھے محمد پہ نازل کیا جاتا ہے ابھی پڑھ لیں آپ دیکھ لیں دوبارہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَا لَا مَحَمَّد اور محمد پہ نازل کیا جاتا ہے مطلب ایک دفعہ نازل ہو رہا ہے continuous عربی grammar جس کو آتی ہے وہ جان سکتا ہے نُزِّلَا کے ہمارے continuous نازل ہونا تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہتا ہے وہ بشر اور اس کا جو رسول جو آئے تھا رول امین جو ساتھ ہو گئے وہ اس کی بات ہو رہی ہے یہ بات سمیمی آرہی ہے آپ لوگوں کے نہیں آرہی ہے ایک بشر ہے اور میں شروع سے بتا رہا ہوں عیسیٰ اسلام بشر ہے ان کے ساتھ رول امین ہے پھر انہوں نے پردکشن دی تھی کہ ایک رسول کے ساتھ بشر ہے تو وہ جو بشر کے ساتھ عیسیٰ اسلام نے کہا رہتا ہے وہ بشر رسول ہے اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے تو یہ یاد رکھیں جو بشر کے ساتھ روح آرہی ہے جو آپ تک روح پہنچی ہے اللہ تعالیٰ وہ قول رسول ہے محمد رسول کا قول ہے وہ مگر بشر کے اوپر دل پر نازل ہو یہ میرے دل پر نازل ہو میں بول رہا ہوں آپ کو جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اوہرنا کہا آپ مزار میں کوئی سنا رہا ہے آپ کو